آپ کربلا میں دیکھیں کیسی تجلیاں ہوئی ہیں لوگوں کے اوبار کہ آج ہم سب کو سلام کرتے ہیں تو خوف اپنے وجود سے باہر لگا خوف رکھے کس کا خدا کا بس دنیا کا خوف مر جانے کا خوف چھن جانے کا خوف نہیں ہے کچھ جتنا خوف ہوگا اتنا آپ کی پیچھے دنیا بھاگے گی آپ خوف ختم کر دیں تاریخی سے اندھیرے سے خوف کس کو ہوتا ہے بچے کو بات وقت بچوں کو آپ اندھیرے میں جا کے بچے کو چھوڑ دیں خوف ختم ہو جائے گا خوف ہوتا ہے نا آپ زندگی میں جسی سے خوف ہے اس کو عمل اندرام کر رہا ہے لیکن نا برا کام خدا نغازتا ہے تو خوف ہے اچھی بات ہے برے کام سے تو خوف نہیں رہے نا اگر زندگی میں جد و جہد آگے بڑھنے گا آخری چیز آج کی گفتگو کی برحل آپ سلطمات سے دعا مایوسی نا امیدی یہ انسان کو رشت کرنے سے رکتی ہے یہ امام کے قریب جانے سے رکتی ہے انسان اگر مایوس ہو جائے نا امید ہو جائے جبکہ خدا رحمان ہے رحیم ہے اس کے دروازے ہر کسی کے لئے کھلے ہوئے ہیں ان اللہ یحبت طووین آگا ہو بے شک خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے کوئی بھی شخص رسول کے پاس آیا رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کتاب کون کرے گا اب ویسے تو پورا نظام خدا کا ہے ملائکہ آتے ہیں پانی کے لئے موت کے لئے سارے کام ملائکہ لیکن کام تو خدا ہی کا ہے خدا نے کا ہے تو ملائکہ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ حساب کتاب کون کرے گا رسول خدا نے کہا کہ خود خدا کرے گا تو مسکرانے لگا کہا مسکران کیوں رہو کہا وہ وہ تو رحمان ہے وہ امید اب اس امید کا مطلب نہیں ہے کہ میں غلط کام کروں نہیں شرمندہ ہو اگر غلط کام کرو ہمیشہ یاد رکھیں جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کو دیکھنے والا خود جج ہے جو اس دن فیصلہ کرے گا کوئی اور نہیں مالک یوم الدین دیکھ رہا ہے ازدان محترم کربلا میں بھی ایک شخص نے اسی طرح اپنے حساب سے غلطی کی کاروان کربلا پہنچ چکا ہے رستے میں مقامات آئے ایک جگہ پر پانی تھا امام نے کہا پانی بڑھ لو جتنا پانی بڑھ سکتے بڑھو دشمن کا ظاہری لشکر امام کے سامنے آیا پیاسا تھا پانی نہیں تھا ہزاروں کی دادات تھی امام نے کہا پانی پھلاو نہ صرف ان کو ان کے جانوروں کو بھی پانی پھلاو یہ حسین ہے جو جانوروں کو بھی پانی پھلا رہا ہے اور ایک وہ تھے جنہوں نے چھ ماہ کے بچے کو بھی پانی نہیں دیا